اب یہ ایک منٹ ہمیں پتہ لگ جائے گا اگر یہ ہے نا مشکی کہ یہ دور بھاگ جائے گا اگر یہ ہے یہ ان کے لوکل بچے دور گئے یہ بھاگے گا نہیں ہاں دیکھتے ہیں دیکھو دوستو یہ بھاگتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا تیز ہے دیکھ رہے ہیں اٹھنے کی کوشش کرو دیکھ آتے ہی نہیں آتا یہ بھاگ جائے گا دیکھو بھاگ گیا تو میں مولی صاحب کی انتظار کر رہا ہوں کافی دیر سے مولی صاحب نے آنا تھا ہمارے پاس نہ وہ کوئی جنگل میں بچے وغیرہ پکڑنے کے لئے گئے گئے تک تو آیا نہیں ہے وہ لگتا ہے وہ آگے 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 بھائی کیا لے آئے ہو آج ہاں کیا چیز ہے یہ دیکھو اس دن دکرین کے بچے لے گئے تھا اچھا ہوئی 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 یہ کس چیز کا ہے تیتر کا بچہ ہے یہ کہاں سے پکڑ ہے یہ آج یہ کی ملا ہے وہاں کیا ہوتا ہے جنگل میں اچھا تو وہاں سے ایک لے کے آئے ہوئی ہوئی یہ پکڑا کیسے آپ نے اس کی ماں تو بھاگ گیا ہاتھ آ رہے تھے اچھا بچہ ہاتھ میں آگے بچہ بڑا خوبصورت ہے یار یہ تو یہ بہت خوبصورت ہے یہ بہت مہنے بکتا ہے اس کا بچہ یہ کون سا ایک کالے تیتر مشکی یہ مشکی کا بچہ اچھا مشکی ہمارے علاقے میں تو نہیں ہے یار یہ کہاں سے آگے تھا وہ دکنی کے بچے تھے دکنی کے تھے یہ یعنی کہیں تیتر کے کالے مشکی کے ہے یہ مشکی کے بچے ہیں اس کو نیچے چھوڑنا اب یہ ایک منٹ ہمیں پتہ لگ جائے گا اگر یہ ہے نا مشکی کہ یہ در بھاگ جائے گا اگر یہ ہے یہ ان کے لوکل بچے در بھاگ گا نہیں ہمیں دیکھتے ہیں دیکھو دوستو یہ بھاگتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا تیز ہے دیکھ رہے ہیں اڑنے کی کوشش کرو دیکھا ہاتھیں نہیں آتا یہ بھاگ جائے گا دیکھو وہ بھاگ گیا بہت زیادہ پھرتیل ہے دوستو یہ دیکھیں گم ہم باہر باہر نکالو اس کو باہر نکالو یار یہ کہاں کتنا پیارا زبردست کی یار بچے ٹھیک ہے میرا دل کر رہے بس اس کو دیکھتے رہے بھول بھی رہے بھول بھی رہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو ایک مرد بدوارہ چھوڑ دیا نہیں پکڑو نہیں پکڑو نہیں پکڑو یہ دیکھ رہے ہیں دوستو کتنا تیز بھاگ رہے ہیں وہ دیکھو اس پیڈ اس کی بہت زیادہ اصل میں یہ ہے جنگل ہی وغیرہ نا اس کی یہ وجہ ہے اگر وہ دوسرا ہوتا یہ دوسرا ہوتا وہ بھاگ نہ سکتا یہ دیکھو چھپنے کی کوشش کرتے جیسے وہ جنگل وغیرہ میں چھپتے ہیں نا تو ادھر اس کو ملسائب اندر نہ کہیں اس کو بند کر دیں اندر دیکھتے ہیں ورنہ یہ اڑنا جائے کہاں گیا ہے اس کو اس کے اس کے اس کے میں رکھتے ہیں پہلے والے میں بٹیر والے میں بٹیر دوستو ہمارے پاس بٹیر سے ہم نے وہ سارے تقریباً اس کے اندر صرف دو بچے وہ ہیں جو کلم نے پکڑے تھے ملسائب پکڑ کے لئے ایک ہے اس کے بعد آج یہ بچے ایک ہے یہ دیکھے اندر کیسے گھوم رہا ہے دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں یہ باہر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن باہر تو نہیں جا پائے گا کیونکہ مکمل سارے میں جالی لگی ہوئی ہے ملسائب یہ آپ نے بہت اچھا کی ہے وہ دوسرے بچوں کے پاس چلا گیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس پیرو رکھے ہوا ہیں اپنے پیرو تو ان کے جو بچے اس نے دس سے چودہ میں سے چار ہنڈے ہمارے پاس کوئی دوست لے گیا تھا دس ہنڈے سے دس میں سے انہوں نے سات بچے نکالیں سات میں سے چار مر گئے ہیں تین ہمارے پاس بچے ہوا ہیں پیرو کے بچے نا ٹھیک ہے پیرو کے بچوں نے دوسری خوش خبری کی بات یہ کہ پیرو نے دوبارہ ہمیں رات انڈہ دے دیا ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں مل صاحب کہاں گئے ہو یہ کیا ہے لے آئے ہیں آپ انڈا یہ دوستہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیرو ہے نا جسامت اس کی کافی بڑی ہے نا یہ دوستہ ہے نا مرغابی کہہ یہ یہ دیکھیں جی پیرو کنڈا آپ کو دکھاتے ہیں کافی بڑا انڈا ہے اب یہ امید ہے کہ ہمارے پاس دس انڈے یعنی کئی مکمل کرے گی دس انڈے کے بعد دس نہیں چود انڈے یا بار انڈے مکمل کرے گی اس کے بعد پھر کڑک پہ بیٹھ جائے گی پھر ہمارے پاس بہت سارے بچے ہوں گے دوسری بات یہ ہے دوسری خوشی خبری کی بات یہ ہے جو ہمارا مگ ہے نا بڑے والا مگ مگ بھی انڈے دینا میں شروع ہو گیا اب اس کے بچے ہمارے پاس نو نکلے دو اکس پیار ہو گئے ہیں دو کے بعد یہ نہیں کہ سات ہمارے پاس صحیح سلامت ہے ماشاءاللہ وہ آپ کو دکھاتے ہیں وہ ماں کے بغیر گھومتے رہتے ہیں ماں ان کے برابر میں بھی نہیں آتی پاس میں بھی نہیں آتی یہ دیکھیں جی دیکھ رہے ہیں سات بچے ہیں یہ ہمارے پاس یہ ماشاءاللہ بالکل صحیح سلامت ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات کافی دنوں کے بعد نا آپ کو میں اپنے اس کا یہاں کا کرا رہا ہوں ہیں دیکھیں ایک وہ جا رہی ہے یہ بھی ہماری پالتو ہے یہ اس درخت کے اوپر ہے ہم نے شروع شروع میں کہیں سے شکار کر کے لے گیا تھے یہاں پہ چھوڑ دی تھی تو اس کے بعد یہ یہیں پہ رہتے ہیں یہیں پہ کھاتی ہیں ہم چھت کے اوپر ان کے لئے روٹی وغیرہ دانے وغیرہ ڈال دیتے ہیں وہاں سے یہ کھاتی ہیں اور دوستو یہاں پہ جو ہمارے ریبٹس وغیرہ ہیں ماشاءاللہ بچے نکال دیں باہر نہیں نکلے وہ جب یہ باہر نکلیں گے آپ کو دکھائیں گے یادنان بھئی یہ ہاتھ پہ کیا ہوا ہے آپ کو یار یہ نا مجھے جو سے ہمارے یہ نا پیرو پیرو نے مجھے کٹا ہے اس جگہ پہ نا اس بازو پہ کٹا ہے تو یہاں پہ ہلکے ہلکے بریڈنگ شروع ہو گئے دانے ہو گئے وہاں پہ ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے کہا انفیکشن کر دے گی ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے دو دن ویڈیو نہیں ملے اس کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا بہت زیادہ کٹنی زریلی چیز ہے نا تو ڈاکٹر نے ہاں پہ مجھے ٹرپ لگائی اس کے نظر میں تین دن سے یعنی کی جنکشن وغیرہ صبح شام لگا رہا آپ کی حالت تو بہت ساری بگڑی ہوئی ہے حالت بھی بگڑ گیا دو دن میں جو ہے نا بہت سارے بہت ساری حالت بگڑ گیا پانچھ ہزار کا ہمارا پر خرچہ ہو گیا ہے صرف دو دن کے اندر اندر صرف اور صرف اس کے پیرو کی وجہ سے چلو خیر ہم یہ لیکن ہم اس کے احتیاط کرتے ہیں اسے ہم اس کو بند کرتے ہیں یہ جو نخون وغیرہ لگاتے ہیں وہ کتے سے زیادہ اس کے جرس نہیں ہے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کیا حالت ہوئی پڑی ہے جسامت بھی کافی زیادہ دون ہو چکی ہے تو بخار وغیرہ کی وجہ سے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بکڑی ہمارا پیرو وغیرہ وہاں پہ پیرو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بچے ابھی اس کے ساتھ ہی ہیں ٹھائر رہوں ہوں دوستو تو مول صاحب مجھے بلا رہے ہیں دیکھیں سنتے ہیں دیکھ کیا کرتے ہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہے کیا ہو گیا یار کتنی جلدی ہے یہ کیا ماشاءاللہ یہ دکھانے والا جا اے آپ باہر جاؤ یہ دوستو دیکھو ماشاءاللہ ہمارے فاقتہ نے بچے دی ہیں اور بچے یہ زبردست قسم گیا لانکہ یہ بچے جو ان سے ہوتے ہیں وہ بہت کم باہر نکلتے ہیں دیکھیں یہ باہر نکلے ہوئے اور خود اپنی مرض سے کھا پی رہے ہیں ہمیں اب ان کا ڈاؤٹ یہ ہے کہ جو گرمی کے اندر ان کے پر وغیرہ نہ خراب ہو گئے ہیں یہ پیچھے زخم کیا ہے اس کے زخم نہیں ہے اب یہ بچے یہ اس کا گوشت کو نظر آرہا ہے زخم نہیں ہے اچھا 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 یہ دیکھیں یہ نر کی نشانی ہوگی اچھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست قسم کے بچے ہیں ایک یہ ہیں ایک وہ سیڈ پر بیٹھا ہوئے سب سے بڑی بات تو دوستو یہ ہے کہ یہ خود بخود کھا رہے ہیں ورنہ چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکلتے بھی نہیں ہیں ماں کے پاس بھی نہیں آتے تو وہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ خود کھا رہے ہیں اس کا نا جو ان سے وہ نکلیں ان کا بھی کلر ہمیں ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہمیں تو لگتا ہے کہ وائٹ کلر ہے یہ دیکھو اگر جب بڑے ہو جائیں گے پر وہ ان کے نکل آئیں گے پھر زیادہ میں پتہ چل جائے گے کون سے اس کا ویٹ بھی کلر ہے اور دوسرا بھورا بھی کلر ہے نہیں نہیں بھائی سارے دیکھو نا وائٹ کلر محسوس ہو رہا ہے اسے لگ رہا ہے یہ دیکھو دوسرا بیٹھا نا اس میں تھوڑے اچھا کون سا کلر ہوتا ہے یہ اچھا مجھے ویٹ لگتا ہے بہت دارا لگتا ہے یہ دوستو آپ کومیٹس میں میں بتائیں یہ کون سے کلر نکلیں گے اور دوسرا جن دوستوں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور دوسری آپ کو خوشی کی جی چیز دکھاتے ہیں یہ سہر پر دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے یعنی کہ خمرے ہیں انہوں نے بھی تین انڈے نکال لیں اٹھا لیں دیکھے کیسے گریسی ہو رہی ہے یہ پھول کے آ رہی ہے یہ پتہ نہیں کارٹ نہ دے یہی نہ ہو کہ آپ کو بھی زخم ہو جائے مجھے تو بہت زیادہ ہو گیا کتنے انڈے آپ ایسے بتا دیں اس کے نیچے تین انڈے لکھے ہو ہاں تین انڈے ہیں ہوئی 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 تو اس نے تین انڈے دیتی ہیں مول صاحب دو دیتی ہیں بس یہ یہ تین انڈے دیو ہیں نہیں 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 چلے دکھا دیتے ہیں چلے دکھائیں اٹھا کے دکھائیں نہیں مارتی میں نے مزاق بھی بٹھا دیں اس کو بٹھا دیں آوانہ لگ جائے یہ بیٹھ گیا اس کو وہیں پہ بٹھا دیں یہ بچے جب تک اڑا گو ہاں یہ دوستو جب تک بھائی بتا رہے ہیں کہ جب تک وہ بچے اڑنے کے قابل ہو جائیں گے جب تک ہمارے وہ اس میں سے بھی بچے نکلائیں گے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ تھوڑی سی ہلکی سے گرمی وغیرہ کم ہو جائے پھر ان کے لئے ہم دوسری جگہ کیج بنائیں گے ہوادار کیج ہوگا اس کے اندر یہ نہیں کہ سارے وی ای پی سسٹم ہم بنا کے رکھیں گے ان کے لئے مجھے لگتا ہے ایک دو فاکتہ کم ہے ہمارے پاس آٹھ فاکتہ تھی دو بچے نکلے تھے دس بارہ دیکھنا کنو دو چار چار پانچ چھ سات آٹ نو دس ایک ٹوکری میں بیٹھ ہوئی ہے گیارہ مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ کی تھوڑی سی پتلی دی کلر کون سے تھا کلر ہی اس کے ساتھ برون کلر تھا ہمارے سامنے تو کئی نہیں اڑی مجھے لگتا ہے آپ سے نوٹ گئی ہو کدر ہمارے سامنے دو یہ تو اور بیٹھی ہے یہ تو اور ہے وہ بیٹھی ہے وہ دیکھو نکر میں اوپر دکھائیں وہ دیکھیں آپ دکھانا انڈے تو نہیں اٹھا رہی کیا پتا ہے یہ دیکھو دوستو ہم جس کو ڈھونڈ رہے تھا ماشاءاللہ یہ ہمیں مل گئے ہمیں بہت خوشی ہو رہی یہ دیکھو یہاں مجھے تو ایسے لگ رہے یہاں اس نے انڈے انڈو کا اوپر کرنے توڑ انڈے دکھانا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو انڈو کا یہ دوستو مول صاحب ہمیں کافی دن سے کہہ رہے میں نے اپنے سبسکرائبروں کو ایک شکیت کرنی اچھ سکیت کرنی ہے مول صاحب سے پوچھتے ہیں مول صاحب کیا شکیت کرنی آپ نے شکیت یہ ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں بہت تو ہمارے دیکھنے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بہت محنت کرتے ہیں دو میں محنت کرتے ہیں دیکھیں کتنے دوب اچھے اچھے ہم ویڈیو بناتے ہیں روز نئی چیز دکھاتے ہیں کبھی بٹرنی کے بچے دکھا رہے ہیں کبھی ہم کالے تیتر کے بچے دکھا رہے ہیں روز نئی نئی ویڈیو بناتے ہیں لیکن ہمارے جو یوٹیوب والے دوست ہیں ہمیں دیکھتے اچھی طرح دیکھتے پوری ویڈیو نہیں دیکھتے اور ان سے گزار سبسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں ہمیں جو ہنا لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو ہاکے ہمیں جو اچھی لگے وہ کمیٹس میں بتائیں کہ آپ مسئلہ بہت محنت کر رہے ہیں آپ لگے رہے ہیں ہماری جو ہے نا ہسلا ہوگی ہو جاتے کہ ہم ویڈیو بنائیں تو ہمیں جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں دوستو مولی صاحب اتنے مسروف آدمی ہیں اتنے مسروف آدمی ہیں ان کو یہاں پہ نہ ہمارے برابر میں مدرس ہے وہاں پہ فرس ٹیم یہ بچارے جاتے ہیں وہاں پہ پانچ سڑے یہ میرے حال میں آزانوں کے وقت اٹھ کے جاگے خود پہلے مسجد کے اندر آزان دیتے ہیں کیونکہ ابھی تک کوئی موزن وغیرہ نہیں رکھا ہوا انہوں نے اپنی مسجد اپنی جگہ پہ انہوں نے مسجد بنائی ہوئے بہترین سیٹ اپ کیا ہوئے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں پینسٹ ستر بچے ان کے پاس پڑھ رہے ہیں کتنے ملسہ باب کے بہت اچھا ہمارے پاس اتنے بری جو رہیشی ہیں تیسے بچے رہیشی ہیں اور ٹوٹل جو ہے نا مقامی رہیشی ملا کے تقریباً پینسٹالیس یا پچاس ہو جاتے ہیں تو ہم وہاں سے چھٹی کی ٹیم ٹیم نکال کے تھوڑا سے تاکہ ہم یہاں رو بیلا خوش کرتے ہیں تو ہم یہاں محنت کرنے آتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پینٹیس سے چالیس بچے ہیں ہمارے بار جن کو ہم پڑھاتے ہیں صبح فرس ٹیم ان کو پڑھاتے ہیں کچھ دیر رات میں پڑھاتے ہیں بڑے مشکل سے ہمارے بچارے ٹیم نکالتے ہیں لیکن آپ سب دوستوں سے یہ گزارشیں بڑے مل صاحب یعنی کہ ہمیں ٹیم دے رہے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں دن کے اندر بھی محنت کرتے ہیں کبھی ٹیم نہیں ملتا ہم رات کو ویڈیو بناتے ہیں کبھی صبح صبح بناتے ہیں لیکن آپ دوستوں سے گزارش یہی ہے کہ ہمارے ہیلپ یہ کیجئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں یہ مل صاحب ہے ٹھیک ہے مل صاحب امید ہے کہ ہمیں سبسکرائب اور ہمارے انشاءاللہ ہو جائیں گے ہماری بات سنیں گے انشاءاللہ